فلا شخص نے آج اپنے داماد کو چار چکہ دیا ہے اپاچی دیا ہے بلیڈ دیا ہے اب باجان مجھے بلا کر دینا آپ بھی داماد لو دیجئے گا میرے مہترم درک و دوستو یاد رکھیا ایسے لوگ کہ اگر بیٹی کو فخر کے طور پر دینا شریعت میں اس کی کوئی جگہ ہوگی تو سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لادلی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیتی اللہ کی رسول چاہتے ہیں تو حضرت فاطمہ کو احد پہار سولہ بنا کر دے دیتے اللہ کی رسول چاہتے ہیں تو کیا کیا چیز جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی رسول اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دے دیتے لیکن جب حضرت فاطمہ کی نکاح کا وقت آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو شریف فرما ہے دربازے پر آئے اللہ کی رسول نے دیکھا کہ علی آیا ہے کچھ بول نہیں رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرشتے کے ذریعے بتا دیا تھا کہ علی عام دنوں کی طرح آج نہیں آیا علی جو آج آپ کے دربار میں آیا ہے ان کی ایک خواہش ہے کچھ پیغام لے کر آیا ہے لیکن آپ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کی رسول سمجھ گئے علی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں فاطمہ سے پوچھ لیتا ہوں اجازت لے لیتا ہوں اللہ کی رسول حضرت فاطمہ کے پاس گئے تذکرہ فرمایا حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی اللہ کی رسول نے اجادت سمجھ کر حضرت علی سے فرماتے ہیں اے علی کیا فاطمہ کو مہرم دینے کے لیے تیرے پاس کچھ ہے حضرت علی نے کہا اے اللہ کی رسول وہی ذراہ جو آپ نے قصر بدر میں دیا تھا کہا کہ جاؤ اس کو فروخت کرو حضرت علی جاتے ہیں چار سو اسی درہم میں وہ فروخت ہوتا ہے کچھ رقم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بلال اس سے خوشبو خرید کر لاؤ اور کچھ رقم حضرت علی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ کا حق مہر عدا کر دینا اور باقی رقم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی اور فاطمہ کی ضروریات زندگی کے جو سامان ہو سکتے ہیں وہ آپ خریدوا دو ان کا انتظام ان پیسوں سے آپ خروا دو پیسہ کس کا ہے بولیے پیسہ کس کا ہے حضرت علی کا ذرت چار سو اسی درہم میں حضرت علی نے فروخت کیا اللہ کی رسول کی حوالے کر دیا اسی چار سو درہم میں سے حضرت امیت سلمہ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ضروریاتی زندگی کے سامان کو خریدیں اس کے لیے علی اور فاطمہ کے لیے جو سامان خریدہ گیا ان کی ایک فیرست ہے تکیا ہے مشکیزہ ہے مسلح ہے وہ بھی خجور کی چھال کا بنا ہوا گدہ ہے سامان سامان سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اللہ میں حضرت کا دل سے شکر بجار ہوں اور جس سے ابھی میرا معاشرہ بہت پریشان ہے میں دین میں دست و پنچے چیت اسی کا میں کرتا ہوں آج تین سار کا ایک رشتہ جو ٹوٹ چکا تھا میں اس کو ابھی روکسدی کرا گیا ہوں اور جو میری دلی خائش تھی اس پر حضرت بولے اللہ نے سائد میری بات اللہ حضرت کے دل تک پہنچا دیا اور اس کو آج کا معاشرہ بہت گوھر سے سنیں سبھی لوگ جمہدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نوزوان ہیں وہ بھی سمجھے چونکہ بہت اہم بات ہو رہی ہے اگر اس پنڈاز سے کوئی بھی آدمی ہٹیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بڑی گناہ میں سامل ہوں گوھر سنیں حضرت کی بات کو انشاءاللہ الحمدللہ بڑا اچھا کام کیا آپ کے مخیادی نے اللہ آپ کے مخیادی کی عمر کو تعدیر قائم اور دائم فرماوے اور اس صحبتہ پر مخیادی کو ہمیشہ کیلئے قبول فرماوے اور اس کام کے اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کی عدرت مخیادی کا اللہ تعالیٰ ان کو عجر جزیل عطا فرماوے تو میں یہ کہہ رہا تھا مخیادی کی بات انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کے بعد بیان کروں گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سامان خریدا تو یہ بتائیے کہ وہ پیسہ کس کا تھا آپ لوگ بولیے سننے ہیں آپ لوگ میں آپ سے باتچیت کرنا چاہ رہا ہوں تقریر کو چھوڑیے باتچیت باتچیت میں دونوں طرف کی لوگ بولتے ہیں کس نے پیسہ دیا تھا حضرت عالی رضی اللہ تعالی حضرت عالی کون ہے جس کا نکاح ہونا ہے کس سے حضرت فاطمہ سے بڑا تفصیلی واقعہ ہے میں تفصیل میں جاؤں گا وقت بہت زیادہ لگے گا میں مختصر کر رہا ہوں تو اب مسلمانوں آپ یہ بتاؤ نکاح کے باب میں جو ضروریات زندگی کے جتنے زمان ہے سنت کیا ہے لڑکی خرید کر دے گی یا لڑکا خرید کر دے گا لڑکا خرید کر دے گا کیا سنت ہے مسلمانوں بولیے کیا سنت ہے لڑکا خرید کر دے گا یہ سنت رسول ہے کچھ لوگوں نے کہ میں کیا آواز صحیح نہیں آواز اس کا تو کھینچ رہا ہے بولنے نہیں سبھان اللہ سبھان اللہ تو سنت کیا بنی کیا سنت ہے بولیے نوجوانوں کہ لڑکی کے لڑکی کے لیے جو ضروریات زندگی کے جتنے سامان ہے مسلن پلنگ کرسی ایبن اللہ گتہ تکیا دستر کپڑا یہ کون دے گا پلے اور وہ ٹرنگ میں بھرا ہوا جو سامان ہوتا ہے وہ کون دے گا بولیے کون دے گا مسلمانوں کون دے گا یہ لڑکی کا بات دے گا یا لڑکا دے گا سنت کیا ہے مسلمانوں سنت تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے نبی نے نہیں حضرت علی نے دیا تھا سنت یہی ہے کہ لڑکا دے آج آپ نے اپنے نبی پہ الزام لگا کر کہ حضرت فاطمہ کو اللہ کی رسول نے یہ جہیز یہ جہیز دیا تھا یہ الزام ہے اپنے نبی پر یہ الزام ہے اپنے نبی پر مسلمانوں بڑی بڑی یہ احادیث کا مطالعہ کرو کہیں سے یہ نہیں نکلے گا کہ اللہ کی رسول اپنے جیب خاص سے دیا تھا جو انظام لگاتے ہیں اپنے نبی پر اللہ کی رسول کا فرمان من قضب من قضب علیہ متعمدن فلیتبو مقضہ من النار کہ جو میری طرف چھوٹی بات کا منصوب کرے اس کو چاہیے کبکہ ٹھکارہ جہنم بنا لے مسلمانوں بہت نماشہ ہو گیا سماج کے اندر بہت خیلہ ہو گیا آج یہ لڑکے کے لڑکے کے والد اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا بھکاری اس سے بڑا ڈاکو اس سے بڑا چور کوئی نہیں سماج کے اندر میرے مہتر مجرکو دوستو لوگ چوری کرتا ہے تو پڑا اس کو بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ چور ہے لوگ دکیتی کرتا ہے پڑا اس کو بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ دکیتی کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن جب لڑکا کا والد کسی شادی کی بات کرتا ہے تو پوری دنیا جانتی ہے اس سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہے میرے مہتر مجرکو دوستو آپ سوچ رہوں گے کہ ہم لڑکے کے بات مجھے ڈاکو کہا جا رہا ہے کہنے دیجئے میں جلی سے ثابت کروں گا آپ پتائیے چھادا پر میں آپ کا بینک ہے وہ پھلوہ پھلوہ کے پاس آپ آئے رات کا وقت ہے دو بج رہا ہے یا دیر بج رہا ہے رات کا وقت ہے بیک سے نکالتے ہوئے کسی نے پیسہ دیکھ لیا تھا کہ آپ نے دو لاکھ روپے نکالا ہے تھنڈی کا زمانہ ہے جب آپ پھلوہ پر آتے ہیں تو وہ دو چارٹ دکے آپ کو گھیر لیتا ہے پسٹول آپ کے سینے میں لگا کر کہتا ہے لپو جان چچا محترم رکیے رکیے دو لاکھ روپے جو نکالا تھا وہ کہاں ہے بیٹا دو لاکھ تو نہیں لو یہ پانچ ہزار روپے ہے پانچ ہر جار دے دیا کہا کہ چچا اجم میں دیکھیں جو آپ کے ٹھونہ کے نیچے ہے نکالا دس ہزار روپے دے دیا کہا کہ اور اندر ہے جیکٹ پہنے ہوئے ہیں پچاس سو جیم کا مرکز ہے آپ اجم سے نکال کے دیجئے پھر دس نکال کر دیا پھر وہاں سے تس نکال کے دیا تریہاں سے تس نکال کے دیا